ہاورو فیکس سامسنگ ایم جیرو وان سکرین فلکرنگ پرابلم نمسکار دوستو سوہ اگر اب سبی کا تکراج یوٹیوب چینل پر تو دوستو اگر آپ کی ڈیوائس جو ہیں فلکر کر رہے ہیں ٹھیک آپ کی ڈیوائس کے جو سکرین ہے فلکرنگ کا ایشو یہاں پر فیس کر رہے ہیں تو کیسے آپ اس پرابلم کو سولف کر سکتے ہیں آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو اسی کے رگارڈنگ پر سولیشن بتانے والا ہوں کئی لوگ دوستو اس طریقے کا جو پرابلم ہے یہاں پر فیس کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کا سکرین جو وہ فلکر کرتے رہتے ہیں بار بار تو اگر دوستو آپ کو بھی ایسا ہے پرابلم ہو رہا ہے تو کیسے آپ کو فیکس کرنا ہے کیا سولیشن کرنا ہے سب کچھ آپ کو اسی ویڈیو پر جاننے کو مل جائے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں کسی بھی پرابلم کے ریگارڈنگ پر آپ ہمیں ٹویٹر پر فولو کر کے میسج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ جو سکرین فلکرائنگ کا ایشو ہے آپ اس کو جو ہے سبسے پہلے ریبوٹ کر کے ٹرائے کیجئے ٹھیک ہے یا پھر آپ اپنے فون کو بوٹ کر سکتے ہیں سیف موٹ پہ ٹھیک ہے سیف موٹ پہ بوٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس سکرین کو اپنے موبائل کو ریشٹارٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں ریشٹارٹ سے اگر کام بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر اس کے بعد بھی پرابلم آ رہا ہے تو دوستو چارجر یا پھر ہیڈ فون پلک کیا ہو آئے تو ان کو ریموف کر دیجئے اپنی موبائل سے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو یہ چیک کرنا ہے آپ کے موبائل پہ اس طوریج کتنا ہے کتنا خالی کرنا ہوگا قریب 40% آپ کو سپیس کلین کرنا ہے انوانٹڈ اپلیکیشن کو ڈیلیٹ کریں کوئی بھی بیٹ اپلیکیشن ہے اسپیشیلی ان کو آپ پہلے ڈیلیٹ کریں بیٹ اپلیکیشن دوستو وہ اپلیکیشن ہے جو آپ انوان ویب سائٹ سے انسٹال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے کا جو اپ ہے اس کو ڈیلیٹ کریں ڈیلیٹ کرنے کے بعد دوستو آپ یہ چیک کیجئے اگر آپ کے کوئی اگر آپ کی موبائل پہ آپ کے فائل مینیجر پہ اگر کوئی کورپٹیٹ فائل پڑا ہوا ہے تو ان کو آپ میک شور ریموو کریں ٹھیک ہے اور فائل مینیجر پہ بھی دوستو بہت سارے کھیش ڈیلیٹ آس ہوتے ان کو آپ تھوڑا سا جا کے چیک کر کر کے ڈیلیٹ کریں تو وہ سب آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں سارے ساتھ دوستو آپ کا جو آٹو برائٹنیس ہے اس کو آپ بند کر دیجئے اٹیپٹی برائٹنیس اس کو بند کر دیجئے اس کے بعد دوستو سارے سولیشن کرنے کے بعد موبائل کو ریشٹارٹ کرتے ہوئے چیک کر کے دیکھیں آپ کا پروبلم لگ بگ سولف ہو جائے گا اگر پروبلم سولف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر ابھی بھی پروبلم سولف نہیں ہو رہا ہے تو جائیے دوستو اپنے موبائل کے سیٹنگ پر سکرول ڈاؤن کرتے ہوئے سوفیر اپڈیٹ میں جائے سوفیر کو اپڈیٹ کر کے دیکھیں سوفیر اپڈیٹ کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ اگر سوفیر کے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو ہے کوئی بھی پروبلم ہے تو کون فرم فیکس ہو جائے گا لیکن مان لیجئے سوفیر اپڈیٹ کرنے کے بعد بھی نہیں ہو رہا ہے تو جینرل منیجمنٹ پہ جائے اور ریسیٹ میں کلک کر کے فیکٹوری ڈیٹا ریسیٹ جارور کر دیجئے گا فیکٹوری ڈیٹا ریسیٹ کرنے کے بعد دوستو ہنڈرڈ پرسن آپ کا پروبلم فیکس ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ فیکس ہو جائے گا لیکن دوستو مان لیجئے فیکٹوری ڈیٹا ریسیٹ کرنے کے بعد بھی نہیں ہو رہا ہے تو ہرڈوئر فیلیر یہاں پہ ہو چکا ہے مرورڈ ایشو ہو سکتے یا پھر ہرڈوئر کے ریلیٹڈ کوئی بھی پروبلم ہو سکتے یا پھر کوئی شورٹ سرکٹ ہوا ہوگا آپ کی ڈیبائس میں جس کے وجہ سے آپ کی ڈسپلی میں پروبلم ہو آئے اور آپ کا سکرین فلیکر کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو سیمپلی ٹیکنیشن یا پھر کسی بھی سرویس سنٹر پہ جا کے وہ پروبلم سورف کروانا ہے تو اس طریقے سے دوستو آپ کا جو سکرین فلیکرن پروبلم ہے آپ اس کو فیکس کر سکتے جتنا بھی پوسیبل سولویشن تھا میں نے آپ کو اس ویڈیو پہ دینے کی کوشش کی ہے آپ فالو اپ کر سکتے ہیں امید کرتے آپ کو یہ ویڈیو پسنے ہوگا ٹینکس فور راچنگ